السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آج میں آپ سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کروں گی عن ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صبركم و اموالكم ولیکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم سیدنا ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے اللہ تعالی کا بندوں کو دیکھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور پھر اللہ تعالی کی پسندیدہ چیزوں میں سے انسان کی صورت اور مال نہیں کیونکہ ان دونوں چیزوں کا بنانے والا تو وہ خود ہے وہ انسان سے کیا دیکھنا چاہتا ہے اس کا دل اور کونسا دل قلب سلیم اور پھر صرف دل ہی نہیں بلکہ انسان کی اچھے آمال بھی عام طور پر ہم اپنی شکل و صورت اور اپنے مالوں کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنانے اور زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ایک بڑا وقت اپنی شکل و صورت کی فکر میں گزرتا ہے مثلا خاص طور پر خواتین چھوٹے چھوٹے داغ دھبے دور کرنے کے لیے بعض اوقات ہنٹوں اپنے آپ کو مشکت میں ڈالتی ہیں بعض اوقات ہم اپنے میک اپ کے لیے اپنا دھیر و مال خرچ کر لیتے ہیں بعض اوقات ایک چھوٹا سا بال ہمیں اپنے چہرے پر بہت بدنما نظر آتا ہے لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا دل بھی خوبصورت نہ ہو اور ہمارے آمال بھی خوبصورت نہ ہو اسی طرح مال کمانے کی کوششوں میں نساوقات ہم اپنے سارے فرائض بھول جاتے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جاتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے یا کسرت کی طلب نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے ایک انسان اگر دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن کے بھی مرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں جب تک کہ اس کے دل اور عمل کی اصلاح نہ ہو تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر اپنے قلب کی اصلاح کی فکر کریں یہاں پر لفظ قلوب استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور دل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو خود دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی کچھ چیزیں اس حوالے سے کہ ہم پھر عید کے دن کیا کریں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ ثابت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے لیے تیاری عید سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی مثلا اگر قربانی کرنا ہے تو اس کا احتوام پھر اسی طرح اگر قربانی نہیں بھی کر سکتے تو اس ریچول میں شرکت کے بال وغیرہ نہ نہ کٹے جائے نہ تراشے جائے نہ ناخن تراشے جائے یعنی ظلحج کا چاند نظر آ جائے پھر اسی طرح جب عید کا دن ہو تو صبح کے وقت غسل کر کے اچھا لباس پہننا نئے کپڑے ہو تو نئے پہنے جائیں اگر نئے کسی کے پاس نہیں ہیں تو بھی دھولے ہوئے کپڑے پہننا جو ہے وہ ضروری ہے ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الازحا کے دن غسل فرمایا کرتے تھے یعنی خاص طور پر تیاری کیا کرتے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے موقع پر اپنی سرخ چادر پہنا کرتے تھے یعنی خصوصی لباس کا احتمام کرتے تھے اسی طرح اس موقع پر خوشبو لگانا اور پھر احتمام کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے جانا یہ بھی ضروری ہے عید کے دن عام طور پر جو کھانا کھاتے اس کے علاوہ سپیشل کھانا تیار کرنا یا خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا یہ بھی ایک مسنون عمل ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن عید پڑھنے کے لیے جاتے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے مثلا خجور اور اگر خجوریں کھاتے تو تاق عدد میں مثلا ایک یا تین یا پانچ اور عید الازحہ کے دن آپ جانے کے وقت یعنی جاتے وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے ایک طرح سے روزہ ہوتا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے اور قربانی کی گوشت میں سکھاتے اب اگر کوئی شخص اتنا صبر کر سکے کہ واپس آ کر قربانی کرے اور پھر اس کو پکائے اور پھر کھائے تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر انسان واپس آ کر یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی کھا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی جب تک عید کی نماز ہو نہیں جاتی تھی یعنی وہ ایک یہ اس سنت میں بچے بھی شریک ہوتے تھے الاہ یہ کہ کوئی بچے جو ہے وہ بلکہ سبر نہ کرے یا بیمار ہو تو کسی بیمار کو دوا کھانی ہو یا اور کوئی ضرورت ہو ادروائز جو لوگ احتمام کر سکیں وہ اس سنت کی پیروی کا احتمام بھی کریں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ پیدل جاتے تھے اگر ممکن ہو تو اس سنت پر بھی عمل کیا جائے اور اگر عید گاہ بہت دور ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں ایسی کوئی شدت نہیں ہے اس معاملے میں اسی طرح خواتین کو عید کی نماز کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا اور اس کے لیے آپ نے ان کو انکریج کیا حضرت امی عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الادھا کے دن ہم چھوٹی بچیوں اور جوان لڑکیوں کو بھی عید کے لیے عیدگاہ کی طرف لے جائیں حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جنہیں نماز نہ پڑھنی ہو تو اس پر سوال کیا گیا کہ پھر وہ وہاں پر کیا کریں گی تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور مسلمانوں کی جمعیت کو دیکھیں یعنی وہ لوگوں کا جو اکٹھا ہونا ہے اور لوگوں کی جو کسرت ہے اور کسرت سے ایک جگہ مل کر جو عبادت کرنا ہے اس کے اپنے فوائد ہیں اور اس منظر میں ایک الگ ہی حسن ہے اس کو جب تک دیکھا نہ جائے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے جو عید کے دن ایک خاص خوشی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے کیونکہ انسان جتنے زیادہ لوگوں سے ملتا ہے اور تنہائی میں الگ گھر بیٹھا رہے پڑا سویا رہے سستی کے مارے تو اس سے وہ عید کی خوشی جو ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنی ازواج متحرات اور بیٹیوں کو عیدگاہ لے جاتے تھے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے پھر اسی طرح عید کے دن تکبیریں پڑھنا عیدگاہ جاتے وقت اور واپس آتے وقت اور وللہ الحم اس کا احتمام کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر عید العظہ اور عید الفطر کے دن جب عیدگاہ کی طرف جاتے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے اور پھر عیدگاہ پہنچ کر پھر تکبیریں کہتے یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے کے لیے امام صاحب نکل آتے کیونکہ اس دن خاص طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے کیونکہ ایک خوشی کا موقع ہے اور خدا کی یاد سب ملجل کر کرتے ہیں اور اس یاد میں سب سے زیادہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے مرد حضرات بلند آواز سے تکبیریں کہیں گے لیکن خواتین جو ہیں وہ دل میں تکبیریں پڑھ سکتی ہیں اسی طرح عید کے موقع پر رشتہ داروں کے ہاں ملاقات کے لیے جانا ان کو اپنے ہاں عدو کرنا ہمسائیوں کا خیال رکھنا ضرورت مندوں کا خیال رکھنا یہ سب بھی اس دن ضروری ہے اور ایک اور اہم بات یہ کہ خوشی کے موقع پر پھر اللہ کو یاد رکھنا یعنی نمازوں کے وقت کی پابندی کرنا اور خوشی میں حدوں کو نہ توڑنا یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بعض وقت جب ہم جذبات میں آتے ہیں خوش ہونے لگتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں غمگین ہوتے ہیں تو حد پار کر جاتے ہیں بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں غصے میں آتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں ایک اچھی زندگی کے علامت ہے یہ کہ وہ متدل زندگی ہوتی جس میں جذبات بھی اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں غم غصہ خوف نفرت محبت یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن کوئی بھی چیز اسی وقت بہترین ہو سکتی ہے جب اس کے اندر اعتدال ہو بہرحال عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے اور اس دن خوشی بنانا عبادت ہے اور پھر یاد رکھئے کہ عید قربان یا قربانی کی عید اس کا ایک خاص پیغام ہے اور وہ کیا کہ انسان اللہ کی خاطر جب ضرورت پڑے اپنے جذبات اپنی جان اپنے مال اور اپنی ہر پسندیدہ چیز کی قربانی کے لیے تیار رہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کی اور کبھی بھی انہوں نے اس معاملے میں کسی تردد سے کام نہیں لیا اسی لئے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْ تُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تم اپنا آپ میرے حوالے کر دو تو اس نے کہا اَسْلَمْ تُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں نے رب العالمین کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کو کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ دیا ہوا جو رب کا ہے جب دیا ہوا اس کا ہے تو اس کے نام پر دینا اور اس کی خاطر دینا اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کا قرب پانے کے لیے تو اس میں پھر انسان کو مشکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے ایمان کی پہچان اور علامت بھی یہی ہے ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں تو جس سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس محبت کے اظہار کے لیے قربانی بھی ضروری ہے کیونکہ ہر محبت ایک ثبوت مانگتی ہے اور پھر وہ ثبوت قربانی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے لہذا اپنے دل کی اصلاح کی فکر جب تک ہم خود نہیں کرتے اور جب تک ہم اپنا علاج خود نہیں کرتے اور اس کے لیے خود محنت نہیں کرتے اس وقت تک بات نہیں بنے گی تو ہم سب کو اس پہلو کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ دل ہی مرکز ہے ہمارے ارادوں کا ہماری سوچوں کا ہماری نیتوں کا اور اگر ہماری کسی بھی کام میں نیت درست نہیں تو عمل خواب بظاہر دیکھنے میں کتنا بھی خوشنما کتنا بھی لوگوں کا من پسند کتنا بھی بظاہر اچھا نظر آئے لیکن وہ اچھا نہیں جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اچھا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہے جس کے پیچھے اچھی نیت ہے اچھا ارادہ ہے اور نیت اور ارادوں کا تعلق پھر دل سے ہے دل کی اسلام میں سب سے پہلے تو ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ اس میں ہمارا دل ہر طرح کے شرک سے پاک ہو کفر سے پاک ہو منافقت سے پاک ہو یہ تین بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو دل کی بڑی بیماریاں آپ کہہ سکتے ہیں اگر انسان دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت رکھتا ہے اور وہ محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے اسی طرح اگر دل میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کا خوف ہے یا پھر انسان اپنے نیک عمال کسی اور کو دکھانے کیلئے کرتا ہے یہ تمام چیزیں شرک میں شمار ہوتی ہیں عام طور پر ہم شرک کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا یا غیر اللہ کے لئے نظر و نیاز کرنا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا لیکن شرک صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتا جب انسان کوئی بھی نیک کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لئے بھی کرتا ہے تو پھر وہ بھی شرک کا ہی شکار ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے یعنی عبادت سمراد یا نماز روزہ حج زکاة کے علاوہ باقی نیک عمال بھی ہیں کہ جب انسان کوئی بھی اچھا کام کرے خواب چھوٹا ہو یا بڑا تو اس میں اس کے دل میں اس کی نیت میں ہونا یہ چاہیے کہ میں اس کا صلح اپنے رب سے چاہتا ہوں مجھے اس کا عجر اپنے رب سے چاہیے اور میں اپنے رب ہی کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہم پر سب سے بڑھ کر ہے کوئی بھی چیز نہ اس کے برابر ہے نہ اس جیسی ہے لہٰذا کسی اور کا وہ حق ہم پر ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہے لہذا شکر گزاری ہو یا پھر کسی بھی قسم کی نیکی کی کوئی نیت اور ارادہ اور کوشش ہو وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص ہونی چاہیے لیکن ایسا کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے اور اس کے لیے باقاعدہ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ کاموں کی پلاننگ کرنا ہوگی جب جا کر یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے پھر اسی طرح شرک کے علاوہ جو چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں وہ منافقت ہے دل میں کچھ زبان پر کچھ اس واملے میں انسان کو خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں کیا واقعی میرے دل میں بھی وہی ہے یا دل میں کوئی اور ارادہ اور نیت ہے اور زبان سے کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہے اسی طرح کول و فیل کے تضاد کے علاوہ انسان کی وعدے میں انسان کی امانتوں میں انسان کی گفتگو میں دو رخہ پن یہ تمام چیزیں پھر منافقت کی نشانیوں میں شمار ہو جاتی ہیں امانت میں خیانت وعدہ خلافی جھوٹ اور اسی طرح گفتگو میں جھگڑے میں گالی گلوچ وغیرہ یہ تمام چیزیں اسی طرح نماز وغیرہ کے لیے سستی کرنا صدقہ خیرات دکھاوے کا کرنا بنیادی طور پر سب منافقت کی علامتیں ہیں اور منافقت دل کا روک ہے جیسے کہ سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مردن فزادہم اللہ مردہ ولہم عذابن علیم بما کانو یکدبون کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو منافقت دل کی بیماری کا نام ہے اور دل کی اس بیماری سے ہی انسان کے سٹینڈرز ڈبل ہو جاتے ہیں اس کے عمل میں تضاد ہوتا ہے اور پھر یہ عمل کا تضاد ہر چیز میں جھلکنے لگتا ہے جو شخص اس بیماری پر خود کابو نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ڈھیل دیتا ہے اور اس انسان کی بیماری پر بڑھتی چلی جاتی ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ خود کریں اور اپنے اندر سے نفاق کی آخری جڑ تک نکال پھینکیں ورنہ پھر ایمان کو سخت خطرہ ہے اسی طرح کفر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر تکبر اور اناد اور ہڈ دھرمی جیسی صفات کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور کفر بھی دل کی بیماری ہے انسان جب تکبر کا شکار ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی باتیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے میں دکت ہوتی ہے اور ہر چیز میں کیوں اور کیسے اور حجت بازی بڑھتی چلی جاتی ہے ایک سوال ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے اور ایک سوال ہوتا ہے انکار کرنے کے لیے وہ تمام سوالات جو انسان کسی کام کرنے کے لیے کسی دین کے معاملے کو سمجھنے کے لیے کرتا ہے وہ سوال پسندیدہ ہے لیکن وہ سوال جو کسی کام کو نہ کرنے کے نیت سے کیے جائے کہ کسی طرح کوئی چھوٹ مل جائے یا کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے ہمیں موقع مل جائے دین سے دور بھاگنے کا تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اور یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے دل کی کیفیات پر لہذا جب تک دل کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک انسان صحیح معنوں میں اور انسان کی بظاہر ظاہری دینداری محض ایک ڈھونگ ہو سکتی ہے ایک تصنع ہو سکتی ہے ایک لبادہ ہو سکتی ہے ایک دکھاوا ہو سکتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہو سکتی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آرٹیفیشل پھول ہوتے ہیں یا آرٹیفیشل پھل ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور بعض وقت اصل سے بھی بہت قریب نظر آتے ہیں لیکن ان آرٹیفیشل پھولوں میں نہ خوشبو ہوتی ہے نہ ان کو چھو کر یا ان کے قریب جا کر ان سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے صرف محض دیکھنے کی حد تک وہ خوبصورت نظر آتے ہیں اسی طرح جس عمل میں اخلاص نہ ہو جس عمل کے اندر ایمان نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو اس عمل میں بھی پھر وہ محض پلاسٹک کے پھولوں یا نقلی پھولوں جیسا طریقہ کار ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا یہ دھوکہ دینا بھی منافقین ہی کی علامت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور انسان جب اس قسم کی دھوکہ بازیت دکھاوا کرتا ہے یا لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لئے نیک عمل کرتا ہے حالانکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی ایسا عمل نہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے اور نہ ہی وہ انسان کے اندر واقعی ایک پرمننٹ کردار اور اخلاق اور عمل کی تبدیلی کا سبب ہوتا ہے ایسا شخص وقتی طور پر کسی چیز سے متاثر ہو کر اپنا ایک عمل ظاہر کرتا ہے اور پھر جب وہ تاثر ختم ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی بدل جاتا ہے اسی لئے کہیں کسی ایک طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہیں دوسرے طرز عمل کا اندر سے کچھ ہوتا ہے اور باہر سے کچھ تو جب تک ان چیزوں کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک ہم صحیح مومن بن نہیں سکتے صحیح طور پر اسلام کی نمائندگی بھی نہیں کر سکتے اور ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بھی نہیں ہو سکتا لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اس قابل بنائیں کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے قابل ہو سکیں اب آپ اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھی کہ کیا کچھ ہے وہاں پر کہیں کسی کے لئے نفرت بدگمانی حسد غصہ اور اس قسم کے جذبات تو نہیں یقینی طور پر انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے رہتے ہیں کہ جس میں انسان کو غصہ بھی آتا ہے کسی کے خلاف بدگمانی بھی ہو سکتی لیکن ایسی بہت سی چیزوں کو دل کے اندر ٹھہرنا نہیں چاہیے فارگیو انڈ فارگیٹ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے اور اپنے دل کو دھوتے رہنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے پھر کچھ طریقے ایسے اختیار کرنا ہوں گے کہ انسان ایسی کیفیات سے جلد باہر آسکے بہرحال ایمان کفر کے منافی چیز ہے اخلاص نفاق کے منافی چیز ہے اسی طرح توحید شرک کے منافی چیز ہے تو جب تک ہم پر ان چیزوں کے مفاہیم واضح نہیں ہوتے اس وقت تک حقیقت میں اصلاح ہو نہیں سکتی لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم توحید کا معنی صحیح طور پر سمجھیں ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں اور ہمارے اندر واقعی اخلاص اور تقویٰ کی روح بھی ہو صحابہ کرام کے دلوں کے بارے میں اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَاكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب ترین چیز بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا یعنی صحابہ کرام کے دل ایمان کے ساتھ سجے ہوئے تھے یعنی ایمان کی ایسی کیفیت تھی ان کے اندر کہ واقعی وہ ایک خوبصورت عمل کرنے والے تھے اور وہی خوبصورتی پھر ان کی گفتگو میں ان کے معاملے میں ان کے اخلاق میں ان کے رویوں میں ان کے طور طریقوں میں ان کے ساری زندگی کے معاملات میں نظر آتی تھی آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو صحابہ کرام پڑھتے تھے آج ہم بھی وہی حدیثیں پڑھتے ہیں جو وہ پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے لیکن اتنا بڑا فرق کیوں ہے اصل فرق اس ایمان اور یقین کی کیفیت کا ہے اور اس سچائی کا ہے جو ان کے اندر پائی جاتی تھی اور آج ہمارے اندر صرف لپ سروس ہے صرف زبانی باتیں ہیں زبانی دعوے ہیں حقیقت میں عمل میں وہ چیزیں نہیں نظر آتی لہٰذا جب قول اور فعل کا تضاد زیادہ ہو جاتا ہے جب انسان کا دو رخہ پن بڑھ جاتا ہے تو پھر محض زبانی دعوے فائدہ نہیں دیتے اس لئے اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان طریقوں کو اختیار بھی کرنا چاہیے جو ہمیں واقعی مخلص مومن بنا سکیں اور اس قابل بنا سکیں کہ ہم اپنے دلوں اور اپنے آمال کو لے کر جب اللہ تعالی کی حضور حاضر ہوں تو واقعی اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے جس سے صحابہ کرام سے راضی ہوا تھا رضی اللہ عنہم اور رضی عن کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے لہذا اس قیفیت کو پانے کے لئے ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہمیں صحیح علم اور صحیح کمپنی اختیار کرنی ہوگی جب تک نالج کے سورسز درست نہ ہو اور جب تک ماحول میں آپ کے اچھے دوست نہ ہو اس وقت تک آپ کے پاس اچھا بننے کے چانسز بہت کم ہیں لہذا انسان ایک طرف علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اور پھر یہ بھی ضرور دیکھے کہ اس کے علم کا سورس کیا ہے یا واقعی کتاب اور سنت ہے یا اس کے علاوہ محض لوگوں کی باتیں اور اسی طرح صرف علم بھی کافی نہیں اس کے لئے ماحول ضروری ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماحول ہمارے پاس نہیں تو ہم کیا کریں نہیں یا تو آپ کسی ماحول میں خود کو ضم کر لیں یا پھر اپنا ماحول خود بنائیں اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں فیزیکلی بھی ہمارے دل کی صحت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہماری ڈائیٹ بھی بیلنس ہو ہمارا ویٹ بھی مناسب ہو ہمارے ہائٹ وغیرہ کے اعتبار سے اسی طرح ہمارا ماحول صاف ہو سموکنگ نہ ہو پراپر ایکسرسائز ہو اور پھر اسی طرح فریکونٹ چیک اپ بھی ہوتا رہے ایک سرٹن ایج کو پہنچ کر ہم سٹریس سے آزاد ہوں تو اسی طرح دل کی روحانی صحت کے لئے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح مقدار میں علم حاصل کرنے والے ہوں جسے صحیح خوراک چاہیے جس ہم کو بیلنس ڈائیٹ چاہیے اسی طرح ایک بیلنس علم بھی چاہیے ایک متوازن قسم کی سوچ چاہیے ہمیں پھر اسی طرح ہم صرف علم لینے والے بھی نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ دینے والے بھی ہوں ان چیزوں کو آگے شیئر کرنے والے بھی ہوں اب تو کمیونکیشن کے ذرائع اتنی زیادہ ہیں آپ ٹیلی فون پر اپنی اور بہنوں سے رابطہ رکھ سکتی ہیں ودن کینیڈا یا اور جگہوں پر بھی اور اس طرح کا سلسلہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھی سائٹس پہ جا کے قرآن پاک کی تجوید سیکھئے قرآن پاک کو بہتر بنائیے تفسیر پڑھئے اور بہت سے کام جو آپ اچھے کر سکتے تھے انساءاللہ وہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ